یہ کہانی ایک ڈریم لینڈ جیسی دنیا کی ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور رومانٹک لگتی ہے لیکن وہاں کے پرابلمز انسانوں کی دنیا سے بھی بڑے ہوتے ہیں اب ان کے ایسے کیا مسئلے ہیں یہ جاننے کے لیے ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں آئیس ٹرائب انسانوں کی دنیا سے بلکل الگ دنیا ہے جہاں رہنے والے سب ایم مورٹلز یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی لوگ ہیں شروعات میں برف سی ڈھکے پہاڑوں میں وائٹ بالوں اور وائٹ ہی ڈریس والا ہینڈ سم پرنس سو نظر آتا ہے جو ایک برڈ کو پہاڑ سے ٹکراتے دیکھتا ہے تو اس کے زخمی ہو کر مر جانے پر اداس ہو جاتا ہے آگے سو اپنی آئس ٹرائب میں اپنی چھوٹے بھائی کو ڈھون رہا ہوتا ہے جس کے پاس شکتیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ بچے اسے بولی کرتے ہیں سو وہاں جا کر اپنے بھائی ینگ کو ان سے بچاتا ہے پھر وہ برف کے ایک خوبصورت فلائنگ لائن پر ینگ کو ساتھ لے کر سیر کے لیے نکل جاتا ہے سو اپنا فری ٹائم اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا ہے سٹیپ برادرز ہونے کے باوجود دونوں بھائیوں میں مثالی پیار ہے نیکسٹ سین میں ہمیں اپنی فیمیل لیڈ لیو نظر آتی ہے جو انسان ہونے کے بعد بھی بہت بہادری سے لڑ رہی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آتے ہوئے بڑے بڑے فائٹر ڈرتے ہیں شاید اس کی بہادری کی وجہ سے ہی سو کو اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آول کو سمجھا کر اس کے نام لیٹر بھیجتا ہے آول بھی بڑا سمجھدار تھا جو سیدھا اسی لڑکی کے پاس گیا سب بہت اچھا جا رہا تھا لیکن آئس ٹرائب اور فائر ٹرائب کے درمیان صدیوں پہلے آمن کے لیے ہوا ایک کانٹریکٹ ٹوٹ جانے پر آئس ٹرائب کی مشکلات شروع ہو گئیں سو کی بردے پارٹی جس میں ایک مرمیٹ پہلی نظر میں سو سے پیار کرنے لگی تھی اس پارٹی میں فائر پرنس بھی آیا ہوتا ہے جو مرمیٹ پر بری نظر رکھتا ہے اور پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ اس مرمیٹ کے پیچھے جا کر اس کو تنگ کرنے لگتا ہے لیکن سو آ کر اس کے ساتھ لڑائی کر کے مرمیٹ کو بچا تو لیتا ہے پر ایسے فائر پرنس کے ساتھ لڑائی پر سو کے فادر فیصلہ سنا کر سو کو قید میں ڈال دیتے ہیں پر مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جب اچانک فائر پرنس کو کوئی انسین طاقت جان سے مار ڈالتی ہے فائر کنگ جو پہلے ہی آئس ٹرائب پر حملہ کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا اپنے بیٹے کی موت کی خبر سن کر آئس ٹرائب پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے میں سو کے سب بہن بھائی مارے جاتے ہیں بس سو اور ینگ ہی بچتے ہیں فائر ٹرائب جنگ جیت کی سو کے ماتھا پتا کو قید میں ڈال دیتے ہیں اسی جنگ میں ینگ زخمی ہو جاتا ہے تو آئس ٹرائب کے سپاہی اپنی جان پر کھیل کر سو اور ینگ کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں سو آئس ٹرائب سے زندہ باہر تو نکل جاتا ہے پر ان کے بھاگ جانے پر فائر ٹرائب والے پاگلوں کی طرح ان کو ڈھوننے لگتے ہیں اور یون کو ان دونوں کو زندہ یا مردہ لانے کا آرڈر دیتے ہیں ایک طرف تو جنگ کی وجہ سے آئس ٹرائب تباہی کی طرف جانے لگتا ہے جسے بچانے کیلئے کرسٹل لیف کی ضرورت ہوتی ہے دوسری طرف سو زخمی ینگ کو لے کر انسانوں کی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں وہ اپنا گیٹ اپ چینج کرتے ہوئے ینگ کا علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے پر اب یہاں وہ کوئی پرنس تو تھا نہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے سو وہاں بھرف کی مرتیاں بنا کر سیل کرنے لگتا ہے اور ینگ کا علاج کرواتا ہے ادھر فائر ٹرائب کی یون نامی لڑکی کو جب ان دونوں کی انسانوں کے بیچ ہونے کا پتا چلتا ہے تو وہ بھی ان دونوں کو دھونتے ہوئے وہاں چلی جاتی ہے اسی دوران ینگ ایک دریا میں گر جاتا ہے جہاں سے وہ باہر نکلتے ہی بڑا ہو جاتا ہے اور ہینڈسوم ینگ میں بدل جاتا ہے یون جو ینگ کو دریا سے باہر نکالتی ہے وہ اسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی ینگ ہے جسے دھونتے وہ یہاں آئی ہے یون ینگ سے اس کا نام پوچھتی ہے تو وہ اسے اپنا غلط نام بتاتا ہے جس پر یون اسے انسان سمجھ کر اپنا غلام بنا لیتی ہے پیار میں کسی کو غلام بنانا بے وقوفی ہوتی ہے اور یہی بے وقوفی یون نے کی تھی جس کا نتیجہ اسے آگے جا کر بگتنا پڑے گا سو اور لو کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں کا پیار بڑتا ہی چلا جاتا ہے دوسری طرف یون ینگ کو اپنے حسن کے جال میں پھسانے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن کوششوں سے پیار ہوا کرتا تو آج ہر پیار کرنے والا خوش ہوتا یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ینگ اس کی ہر کوشش ناکام بنا دیتا ہے ادھر سو ینگ سے ملتا ہے تو اس کے بڑے ہونے کے باوجود اسے پہچان لیتا ہے جب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یون بھی وہ کرسٹل لیپ ڈھون رہی ہے جو سو ڈھون رہا ہے ینگ کو یون جان کی کوئی پوائزن کھلا دیتی ہے پھر وہ اسے اس پوائزن کی میڈیسن دینے لگتی ہے پر اسے ہر کچھ ٹائم بعد وہ میڈیسن چاہیے جس کی وجہ سے ینگ بیمار رہنے لگتا ہے اب وہ میڈیسن صرف یون کے پاس تھی اسی وجہ سے ینگ یون کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوتا ہے ایک کرسٹل لیپ سو کو مل جاتا ہے اور وہ ینگ کو دے دیتا ہے کہ وہ یون کو یہ دے کر اس سے اپنی میڈیسن لے اور اس کی قید سے نکال آئے لیکن یون کرسٹل لیپ لے کر بھی اس کو پوری میڈیسن نہیں دیتی کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی ادھر سو کو پتا چلتا ہے کہ دوسرا کرسٹل لیپ ڈریم کنگ کے پاس ہے جس پر وہ اس ڈریم کنگ کے پاس جاتا ہے جو ڈریم میں ہوتا ہے تو سو بھی اسے ملنے ڈریم میں چلا جاتا ہے اب جب سو ڈریم میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی آئس ٹرائب اسے واپس مل گئی ہے اور لیو سے اس کی شادی بھی ہو گئی ہے ڈریم میں ہی وہ لیو کے ساتھ رومانٹک ٹائم سپین کرتا ہے اور وہ دونوں کس اور ڈانس کرتے ہیں وہ اس ڈریم کو سچ سمجھ رہا ہوتا ہے پھر جب فائر ٹرائب لیو کی جان کا دشمن بن جاتا ہے تو اسی وقت سو ہوش میں آ جاتا ہے اور اپنی لیو کو بچا لیتا ہے اور پھر ڈریم کنگ اور سو کی بھی دوستی ہو جاتی ہے ایک طرف تو سو لیو کی وجہ سے خوش ہوتا ہے تو دوسری طرف ینگ کے خراب طبیعت اسے اپسٹ رکھتی ہے جس کا حل بھی ینگ ہی نکالتا ہے اور یون کو ایک ویمپائر سے بچانے کے بدلے اسے اپنا پوائزن نکلوا لیتا ہے ادھر یون کو پتا چل جاتا ہے کہ ینگ کو انسان نہیں بلکہ آئس ٹرائب کا ہے جس پر اس کا بہت دل دکھتا ہے کیونکہ آئس ٹرائب اور فائر ٹرائب کی تو کبھی بھی بن ہی نہیں سکتی وہ ینگ سے بہت لڑتی ہے اور اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اب کیا کیا جائے پیار تو ہوتا ہی ایسی جگہ ہے جہاں ملنا ممکن ہی نہ ہو ینگ سو کے پاس واپس آ جاتا ہے اور وہ پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پاتے کہ مرمیٹ سو اور ینگ جو اپنے گھر انوائٹ کرتی ہے جہاں فائر کینگ موجود ہوتا ہے اور وہ سو پر حملہ کر کے اسے اپنے فائر بال میں قید کر لیتا ہے وہاں سے ینگ اسے بہت مشکل سے آزاد تو کروا لیتا ہے لیکن سو کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے پھر لیو اور مرمیٹ کی کوششوں سے سو آخر کا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کی میجک پاور ختم ہو جاتی ہے اس لئے وہ خود کو بہت بیکار سمجھنے لگتا ہے جس پر لیو اسے حوصلہ دیتی ہے اور اسے ٹھیک کرنے کو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے دوسری طرف سب لوگ جو سو کو اپنی لاسٹ ہوپ سمجھتے تھے وہ بھی سو سے مایوس ہو جاتے ہیں اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ینگ ایک پلان بناتا ہے سب سے پہلے تو وہ باقی ریاستوں کے کنگز کو اکٹھا کر کے ان سے فائر کنگ کے خلاف آئی سٹرائب کا ساتھ دینے کی ریکویسٹ کرتا ہے تو سب کنگ مان جاتے ہیں پھر وہ مرمیٹ سے کہتا ہے کہ وہ فائر کنگ کو اپنے پیار کے جال میں پھسائے اور شادی کا کہے ینگ روپ بدلنے میں ماہر ہوتا ہے اس لئے وہ پلان بناتا ہے کہ شادی کی رات مرمیٹ بن کر فائر کنگ پر حملہ کر کے اسے مار دے گا مرمیٹ سیو کے پیار میں اس کی آئی سٹرائب واپس لانے کے لئے یہ کرنے کو مان جاتی ہے لیکن فائر کنگ کا رومانس ہی ختم نہیں ہوتا جس پر وہ ہٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو صرف سیو سے پیار کرتی ہے پھر ینگ سیو کا روپ بدل کر اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے شادی کے رات ینگ مرمیٹ کی جگہ اس کے روپ میں فائر کنگ کے سامنے ڈانس کرنے لگتا ہے پھر موقع پا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن فائر کنگ بھی آخر کنگ ہوتا ہے وہ اس حملے سے بچ نکلتا ہے اسی وقت باقی سب کنگ بھی فائر کنگ پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن فائر کنگ سب کو ہرا دیتا ہے وہاں سیو بھی آ جاتا ہے اور فائر کنگ پر حملہ کر کے اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اور آئی سٹرائب آخر کار آزاد ہو جاتا ہے سیو اور ینگ اپنے پیرنٹس کو آزاد کر دیتے ہیں جس پر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں آگے مرمیڈ سیو سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے لیکن سیو اسے کہتا ہے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے مرمیڈ یہ جان کے کہ وہ ایک انسان سے پیار کرتا ہے ہٹ ہو جاتی ہے وہیں لو اور سیو دونوں کس کرتے ہیں تو سیو کی طبیعت حراب ہو جاتی ہے دوسری طرف ینگ مرمیڈ کو مایوس دیکھ کر اس کے ساتھ ٹائم سپین کرنے لگتا ہے اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر ان کے پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہیں ادھر لو اور سیو کے رشتے پر سیو کے پیرنٹس خوش نہیں ہوتے اور ان کے پیار کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے اس لیے جب سیو لوگ کو پروپوز کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے واپس آ جانے والی میجیکل پاور کی وجہ سے بہت اپسیٹ رہتا ہے اس لیے وہ لوگ کو پروپوز بھی نہیں کر پاتا یہاں بھی ینگ اس کا ساتھ دیکھ کر اسے اس سیچوئیشن سے باہر نکالتا ہے بھائیوں میں ایسا پیار اب کہاں دیکھنے کو ملتا ہے اب سیو اور ینگ دونوں میں آئس کنگ بننے کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت اولاد کو بھی ماں باپ کی دشمن بنا دیتی ہے یہ دونوں پھر بھائی ہیں ان کے بابا سو کو کنگ بنانا چاہتے ہیں لیکن ینگ کی موم ینگ کو کنگ بنانا چاہتی ہے جس پر ان کے بابا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس میں بے ایمانی کرتے ہوئے سو کو جتوا دیتے ہیں پھر کنگ ینگ اور سو کی فائٹ کرواتے ہیں جس میں لوگ ان دونوں کی طرف سے لڑتے ہیں اور دونوں یہ فائٹ جیت جاتے ہیں سو پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کنگ لوگ کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ اسے کیوں نہیں بچا پائے اور سزا دینے کو کہیں دور بھیج دیتے ہیں سو کے احتجاج کرنے پر کنگ اس کو بھی اس کے روم میں بند کر دیتے ہیں یہاں بھی ینگ اس کی ہیلپ کرتا ہے اور لیو کے جانے سے پہلے ان دونوں کو آخری بار ملواتا ہے سو لیو کو فلاورز دیتا ہے جو دیکھ کر وہ اداسی والی سمائل دیتی ہے کیونکہ دو پیار بھرے دل گوڈ بائی کہتے ہوئے کتنے اداس ہوتے ہیں یہ تو سب ہی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ دونوں جدا ہو کر بھی خیالوں میں ساتھ ہوتے ہیں اور لیو سو کی جدائی میں بیمار پڑ جاتی ہے ادھر ینگ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ آئس کنگ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ اس کا باپ کوئی اور ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ینگ کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ فائر پرنس ہے شاید آئس کنگ کو بھی یہی شک ہوتا ہے اس لیے وہ سیو کو کنگ بنانا چاہتے ہیں آئس ٹرائب کے سارے لوگ بھی سیو کو کنگ بنانا چاہتے ہیں اور سیو کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ینگ کنگ بنے گا تو وہ لوگ ینگ کو مار دیں گے سیو بیچارہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے جیتنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن آخری راؤنڈ ہار جاتا ہے جس کی وجہ سے ینگ کنگ بن جاتا ہے ینگ کو مارنے کی دھمکی دینے والے لوگ ینگ کو مارنے آتے ہیں تو سیو اسے بچاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن ینگ سیفٹ رہتا ہے ینگ چھوٹا ہونے کے باوجود اچھا فائٹر ہوتا ہے جبکہ سیو بڑا ہو کر بھی نکمہ ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ کی ایک آنکھ بلو اور دوسری ریڈ ہونے لگتی ہے اسی لئے وہ اپنی ایک آنکھ چھپا کر رکھتا ہے ینگ اپنی موم سے اپنے فادر کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے اب اس بات پر تو بچے بھی یقین نہیں کرتے تو ینگ کیسے کر لیتا وہ بیچارہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ آخر میرا باپ ہے کون ادھر سیو اپنی میجیکل پاور سے ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے مرنے والا ہوتا ہے اس لئے وہ ینگ کے کہنے پر بھی لیو سے شادی نہیں کرتا کیونکہ پیار میں لور کی زندگی زیادہ میٹر کرتی ہے نہ کہ ساتھ رہنا ادھر یون کو پتا چلتا ہے کہ ینگ جس سے وہ پیار کرتی ہے وہ اس کا بھائی نکلا ہے تو وہ غام و غصے سے پاگل ہو جاتی ہے لیکن حقیقت کو تو کوئی نہیں بدل سکتا تو وہ بھی سبر کے گھون پی لیتی ہے لیو اور سیو دونوں مل کر سیو کے میجیکل پاورز کو سیٹل کر لیتے ہیں ٹھیک ہونے پر سیو بغیر دیر کیے لیو سے شادی کرنے کا پلان بناتا ہے لیکن لیو اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے دوسری طرف ینگ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ فائر کنگ کا بیٹا ہے تو وہ فائر کنگ سے لڑنے آتا ہے تو فائر کنگ اسے دھم کی دیتا ہے کہ وہ یہ سچ سب کو بتا دے گا جس پر ینگ وہاں سے چلا آتا ہے ادھر لیو اور سیو کا پیچپ ہو جاتا ہے اور دونوں شادی کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں ینگ مرمیٹ کو شادی کے لیے پروپوز کرتا ہے تو وہ اس کو تھپر مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ صرف سیو سے پیار کرتی ہے جس پر ینگ اس سے موتی لینے کے لیے سیو کے روپ میں ملتا ہے جس پر مرمیٹ خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے وہ اپنی مستی میں ہوتی ہے اور آنکھوں پر پیار کے علاوہ بھی ایک کالی پٹی باندھ کر ڈانس کر رہی ہوتی ہے ینگ وہاں سے چلا جاتا ہے اور فائر پرنس جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے جسے مرمیٹ سو سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ رات گزار دیتی ہے ٹھیک ہے انسان پیار میں اندھا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی کیا کہ اپنے لور کا فیز بھی دیکھنے کی زہمت نہ کرے آگے مرمیٹ سو کو لیو کے ساتھ دیکھتی ہے تو اسے دھو کے بعد سمجھ کر اسے غصے میں تھپڑ مار دیتی ہے جس پر وہ شوق رہ جاتا ہے پھر ینگ جسے پوری بات کا علم نہیں ہوتا وہ اسے بتاتا ہے کہ اس دن اس کے ساتھ سو نہیں بلکہ وہ تھا یہ سن کر مرمیٹ دکھی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر ینگ کو پتا چلتا ہے کہ مرمیٹ کے ساتھ ایکچول میں کیا ہوا تھا تو وہ پتا لگا لیتا ہے کہ ایسا فائر پرنس نے کیا ہے ینگ غصے میں فائر پرنس پر اٹیک کرتا ہے جس پر یون اسے باتیں سناتی ہے کہ اگر وہ سو کا روح بدل کر نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا یہ سن کر ینگ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اس سب کا قصوروار خود کو ہی سمجھتا ہے دوسری طرف سو کے اببہ لیو کو سو سے شادی کرنے سے منع کر دیتے ہیں جس پر وہ زد پر اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں لیو سے ہی شادی کروں گا اور شادی کے بعد آئس ٹرائپ چھوڑ دوں گا جس پر کینگ ینگ ان کے آرڈر کو ڈسمس کر کے ان دونوں کی شادی کی منظوری دے دیتا ہے جس پر بابا بھی مان جاتے ہیں سو اور لیو کی شادی ہو رہی ہوتی ہے کہ ینگ مرمیٹ کے پاس مافی مانگنے چلا جاتا ہے مرمیٹ ینگ کو اپنا گنے گار سمجھ کر اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لیو پورا فلمی سین بنا کر اپنی شادی چھوڑ کر وہاں آ جاتی ہے اور ینگ کو بچا لیتی ہے لیو اچھی بھابی بنتے ہوئے ینگ کو بچاتے ہوئے اسے تلوار لگتی ہے اور اس کی بہت سیریس حالت ہو جاتی ہے ینگ اپنی پاور کو یوز کر کے لیو کو ایک آئس باکس میں ڈال دیتا ہے پھر اس باکس کو تھنڈا رکھنے کیلئے اتنے بڑے آئس لینڈ کو چھوڑ کر سین میں ڈال دیا جاتا ہے مرمیٹ کو فائر پرنٹ سچ بتا دیتا ہے جس پر وہ ینگ سے بہت شرمندہ ہوتی ہے اور سمندر میں چھلانگ لگا دیتی ہے ینگ اسے بچا کر باہر لاتا ہے لیکن وہ کومہ میں چلی جاتی ہے آگے فائر پرنٹ سب کو مرمیٹ کے ساتھ کیا اپنا گناہ بتا دیتا ہے ساتھ ہی ینگ کی اصلیت بھی کھول دیتا ہے کہ وہ فائر کنگ کا بیٹا ہے لیکن سیو اس کے بات پر یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے وہ یہ سب ینگ سے سن کر یقین کرے گا ینگ کی موم وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے یون ینگ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے کیونکہ آئس کنگ نے اس کو ارسٹ کرنے کا آرڈر دیتے ہیں ینگ پوری طرح فائر ٹرائب والوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنی موم کو چھڑانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر پلاننگ کرنے لگتا ہے ینگ کی وجہ سے آئس ٹرائب اور فائر ٹرائب میں پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے سب ینگ کے خلاف ہوتے ہیں لیکن سیو کو ابھی بھی اس پر یقین ہوتا ہے مرمیڈ فائر پرنس سے اپنا بدلہ لے لیتی ہے ادھر سیو اور ینگ ملتے ہیں تو ینگ سیو کی تلوار نکال لیتا ہے اور وہ تلوار سے سیو پر اٹیک کرنے لگتا ہے جس پر سیو اپنے ہاتھ سے اس کا وار روک کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلاتے ہیں لیکن یونگ سیو کو اپنی ساری پاورز دے کر اس کے ہاتھ سے تلوار اپنے اندر گھوپ لیتا ہے اور مر جاتا ہے پھر ینگ کی ساری پاورز سیو کو مل جاتی ہیں یعنی ینگ جسے سب غلط سمجھ رہے تھے اس نے بھائی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے کر سیو کو ساری پاورز واپس کر دی سیو آئس کنگ بن جاتا ہے اور آئس ٹرائب کے ساری لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں یونگ کو پتا چل جاتا ہے کہ ینگ فائر کنگ کا نہیں بلکہ کسی اور کا بیٹا تھا لیکن اب وہ اس بات پر خوش بھی نہیں ہو سکتی اس بیچاری کے دکھی کوئی حد ہی نہیں ہوتی جس کا لور پہلے بھائی بنا اور جب بھائی نہ ہونے کا راز کھلا تو وہ خود ہی نہ رہا سیو جو ینگ کی موت اور لیو کی بیماری کے بعد بہت اداس رہتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اگر وہ ریڈ لوٹس حاصل کر لے تو وہ ینگ کو بھی زندہ کر لے گا اور لیو اور مرمیٹ کو ٹھیک بھی کر لے گا یہ سن کر اسے ایک مقصد مل جاتا ہے اور وہ ینگ اور لیو کے لیے اپنی فوج تیار کر کے ریڈ لوٹس حاصل کرنے پہنچ جاتا ہے ادھر یون بھی اپنے فادر فائر کنگ کے کہنے پر ریڈ لوٹس حاصل کرنے سیو کے پیچھے ہی چلی جاتی ہے وہاں ایک ایم موت لاتا ہے اور وہ سیو سے کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں رہ پائے گا اسی کے ساتھ سیریز کا ایک پارٹ یہیں ختم ہو جاتا ہے اب کیا سیو ینگ کو زندہ اور لیو کو ٹھیک کر پائے گا یا پھر ایم موتل کی بات سچ ثابت ہو جائے گی اور سیو سب کچھ کھو دے گا یہ جاننے کے لیے آپ کو نیکسٹ پارٹ کا انتظار کرنا ہوگا تینک یو فر وانچنگ